کہ ہندوستان کا اقلیتوں پر ظلم اس بات کا ثبوت ہے بقائدہ کہ قائد اعظم کا جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل درست تھا اور ہمیشہ درست رہے گا سور کے گوش کھانے والے محمد علی جنہ شرابی جو اپنی دوست کی بیٹی سولہ سالی بیٹی کو لے کے بھاگ گیا اسے اگر کچھ لوگ قائد اعظم کہتے ہیں اس میں میرا قصود نہیں ہے اچھا یہ امید شاہ تو ایک طرف مظلوم کشمیریوں پر زندہ رہا ہے اور دوسری طرف جو وہ نریندر موڈی ہے اس کے شاروں پر ناشتے ہوئے کہتا ہے کہ کشمیر ہم آ رہے ہیں یعنی منافقت کہ اگر اپنی انتہاد ایک نہیں نا تو موڈی اور اس کے چیلے امید شاہ کو دیکھ لیں ان کو سن لیں یہ جو منحوس یہ صحیح لفظ ہے منحوس امید شاہ کے لیے لیکن ایک بات امید شاہ کو یاد رکھنی چاہیے کہ تمہارے جیسوں کے مکروح چہرے قائد اعظم نے بہت پہلے ایکسپوز کر دیئے تھے کہ روسی دفاعی نظام کی فراہمی نے بھارت کو امریکی قانون کے تحت امریکہ کی جانب سے پابندی کے خطرے میں ڈال دیا لیکن بھارت نے امریکی ناراضی اور ممکنہ امریکی پابندیوں کی پرواہ کیے بغیر روس سے دفاعی سسٹم خرید لیا تھا آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پاکستان کے ایک معصوم پترکار ہے جو ہمیشہ بھارت کو کوستی رہتی ہے کافی دنوں سے بڑی شانت بیٹھی ہوئی تھی بڑی چپچا بیٹھی ہوئی تھی بھارت کے خلاف کچھ بول نہیں رہی تھی لیکن کل اچانک پتا نہیں کہاں سے اس نے کیا کھایا ہے تو دھما دھم اُلٹیا کرنے کا ریجن صرف ایک ہی ہے کہ جو بھارت نے ایس فور پنجاب بورڈر میں لگایا ہے جو انڈیا کے پاس میں آیا ہے تو ان گریبوں کی تو اوقات ہے نہیں کہ خرید لے ایس فور تو کرے گا یہ بیٹھ کے پھر بیٹھ کے بھارت کی کرتے ہیں برائیا اور ان کا بھارت کے برائیا کرنا بندہ بھی ہے کیونکہ وہ ایس فور جو اڑائیں گے وہ پاکستانیوں کو اڑائیں گے تو آپ انجوئی کیجئے آپ کا بھائی بلے گا آپ کو آخری میرے ساتھ سینئر دفاعی تجزیاکار برگیڈے ریٹائیڈ ہاریس نواز صاحب موجود ہیں برگیڑ سب امریکہ کی پرواہ کیے بغیر بھارت نے اپنی ائر فورس کے کئی افسران کو یہ سسٹم آپریٹ کرنے کی روس میں تربیت بھی دلوائی ہے تو کیا امریکہ بھارت پر پابندیاں لگائے گا کیونکہ پچھلے سال روسی دفاعی نظام ہے وہ خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر بھی پابندیاں آئید کی تھی آپ کو یاد ہوگا انڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے اس کا سب سے بڑا دشکن جب چائنہ ہے چائنہ سے ڈار ہے چائنہ سے ڈار ہے اور سب سے پہلے اس نے یہ پاکستان سرات پر لگائے ہیں اس سے اندازے لگائیں کہ پاکستان کو وہ نمبر ایک دشکن سمجھتا ہے نمبر دو یہ چار سو ایس فورنر لگا لیں یہ ایٹھ ہنڈر لگا لیں یہ ہوتا ہے چلانا پروفیشنل ہی اب کتنے ہیں پروفیشنل ٹرینڈ کتنے ہیں اور آپ کے مقابلی میں ایڈورس جو اس کی پائلٹس اس کی ائر فورس کتنی سٹرونگ ہے بات یہ ہے آئی تک ہم نے کوئی ستائیس فروری کو بڑا چاہت ایک مدہ چکھا دیا تھا اور آئندہ بھی چکھائیں گے اس کے جوابیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے بابر ٹو جو ہے وہ میزائل نائن 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 کلومیٹر مائر کرنے والا وہ بھی کروز میزائل بھی فائر کیا اور ہماری میزائل ٹکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ ہم ان کے ان میزائلز کو بھی تباہ کر سکتے ہیں اس کے بعد انڈیا کے ایک ایک انچ ایریا جو ہے وہ ہماری میزائل رینچ ہی اندر ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس ہر قسم کی دفاعی صلاحیت ہے جو یہ کسی بھی حال میں پاکستان کو کسی ہمیں ڈرانی سکتے ہیں اس لیے ان کے یہ ذین سے نکالانے چاہیے کہ ریفیل لے ہیں پانچ اور بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ایس فورنر لگا لی ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی مسلح فائج ٹرین کتنی ہے ان کا مرال کتنا آئی ہے ان کا اپنے کمانڈرز کے اوپر کانفیڈنس کتنا ہے سوشل میڈی بھی آپ نے دیکھا ہو کہتا ہے یہ شور مچا رہے ہوتے ہیں ان کی سپائی ایڈمسٹیشن کے اوپر ٹریننگ کے اوپر ہمیں کیا باتیں کی جاتی ہیں تو آئی ٹھنک پاکستان کی مسلح فائج اس سے کسی لحاظ سے بھی رہتے نہیں ہم انہوں نے بھی امریکہ انڈیا کا فیرس کی آئی بھی کریں گے لیکن ہرڈ دلمی اور شرمندگی امریکہ کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف آپ جو ہیں وہ ترکی کا پر اس طرح کی چیزیں آپ لگا دیتے ہیں سینکشن لگا دیتے ہیں کیونکہ انڈیا اس میں کارڈ میں بھی شامل ہے انڈیا امریکہ جو امریکہ اس کو ایدے پروکسی استعمال کرتا ہے چائنہ کے خلاف ساؤتھ چائنہ سی میں استعمال کرتا ہے کارڈ گروپ میں استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف سی پیک ناکام بنانے کے لیے پاکستان میں دیشت گردی کے لیے ہر جگہ استعمال کرتا ہے اس لیے وہ اپنی نظریں دوسری طرح گھما لیتا ہے لیکن یہ جو ڈوئل پرچنالیٹی ہے ڈوئل پالیسی ہے یہ اب نہیں چلنے والی ہے دنیا بہت آگے نکل جائے گئے آئی دنگ پاکستان بھی دوسرے بلوک دیکھ رہا ہے پاکستان بھی رشت تعلقات اور بہتر کر رہا ہے چانت ہمارے بہت اچھ تعلقات ہیں ہمیں بھی نئے دنیا کے ساتھ چلنا ہے نئے ممالک کے ساتھ چلنا ہے ہم نے امریکہ سے انگیج ضرور رہنا ہے اچھے مذاکرات بھی کرنے لیکن فیصلے اپنے عمل کی مفادات میں کرنے ٹھیک ہے اچھا بگر سب بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے جب پانچ ارب پچاس کروڑ ڈالر کے پانچ میزائل سسٹم کے لیے روس سے معاہدے کیے تھے تو بھارت نے امریکہ کو یہ میسج دیا تھا کہ بھارت کو چین سے خطرے کے مقابلے کے لیے اس سسٹم کی ضرورت ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین کی دشمنی میں امریکہ ساتھ دے رہا ہے بھارت کے اقدام کا چین دشمنی میں دیکھیں دیفنیٹلی امریکہ اس ٹوٹلی سپورٹنگ انڈیا کیونکہ وہ دے بانٹو انسرکل چائنا اور سب سے بڑا ٹول ان کے باز جو ہے وہ انڈیا ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی موالک امریک انڈیا اور چائنا کے دوست ہیں انہوں موالک کو بھی سرنی کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس لئے بکٹم ماتا ہے اس لئے وہ پاکستان کے سی پیک کو کامیاب نہیں کرنے دینا چاہتا وہ پاکستان کے نہیں چاہتا کہ پاکستان ملٹرلی سٹرونگ ہو پاکستان کی سٹیٹک کے امپورٹنس زیادہ ہو پاکستان اکنومک ترقی کرے گا ہماری جیو سٹیٹک لوکیشن ایسی ہے کہ ہم اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے جب ہم اکنومک ترقی کر لیں گے آئیے ورڈمن کے چنگل سے نکل جائیں گے اس لئے وہ ہر وہ حضبہ استعمال کرتا ہے جسے پاکستان ان کے کنٹرون میں رہے پاکستان کو اکنومک ترقی نہ کرنے دی جائے آپ ایوب کا دور دیکھ لیں زیا کا دور دیکھ لیں مشورہ کا دور دیکھ لیں جہاں جہاں پاکستان نے ترقی کی ہے اسی جی موقع پر انہیں ہماری ٹانگی کے جی امریکہ نے اس لئے ہمیں اپنی دفاعی صلاحیت کو خود امپروف کرنے جو کہ ہم اس وقت بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور اس کو دنیا مان دی ہماری لڑا کا پروفیشنلی بیٹل ہارڈن فوج ہے ہمارے پر دنیا کی بیسٹ میزائل ٹیکنالوجی ہے ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں اس لئے ہماری طرف کوئی مہنی نظر سے نہیں دیکھ سکتا اور انڈیا کو پتا اس بات کے لیے لیکن انڈیا کا جو کالا مو خود ہی ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں چائنے سٹ ہے کوئی دس ہزار ان کے پاس آٹھ ہزار ٹینک ہیں کیا پہاڑی لانکے میں نورڈن انڈیا میں یہ ٹینک استعمال انڈیا کر سکتا ہے سب پاکستان میں خلاف ہے بڈ ای دنگ بیئی ویل ٹرین بی ویل پرپیرڈ انشاءاللہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گی بھارت کی جو ہندو انتہا پسند جماعتیں ان کے تین روزہ اجتماع میں نفرت انگیز تکاریر اور ان میں اقلیتوں کے خاتمیں خصوصاً جو بیس کروڑ عبادی کی حامل مسلم اقلیت ہے اس کو بقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارتی میڈے کی کئی ریپورٹس میں جو انتہا پسند جماعتیں ان کے رہنموں کا حوالہ دے کر بقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جی ملک میں یہ جو نفرت انگیز تکاریر ہیں اس کا ایک اور سلسلہ حالیہ اجتماع میں دیکھا گیا ہے یاد رکھو میری اس بات کو ہمیشہ یوگی مکہ منتری نہیں رہے گا ہمیشہ موڈی پدان منتری نہیں رہے گا اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہیں مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بولنے والے نہیں ہیں ہم تمہارے ظلم کو یاد رکھیں گے اللہ اپنی طاقت کے ذریعے تمہاراں تم کو نست و نابوت کرے گا انشاءاللہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی پاک میڈیا سیلٹری بریلو آتا رہتا ہے جے ہند وندی مہترم جے شری رام جے شری رام جے شری رام جے شری رام